اور آج کا تھوٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ابھی پیدائش کی کتاب 26 باب جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا اس کی 24 وی آیت بڑی صفائی کے ساتھ بڑی کلیرلی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خداوند ازہاق پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اور اس سے ہم کلام ہو کے یہ کہتا ہے 24 وی آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگی ہوں اور وہاں لکھا ہے اور خداوند اسی رات اس پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں تیرے باپ عبرہام کا خدا ہوں مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تجھے برکت دوں گا اور اپنے بندہ عبرہام کی خاطر تیری نسل بڑھاؤں گا یہاں پہ پوائنٹ جو میں جس پہ میں ایمفیسس کرنا چاہتی ہوں اور بات جو میرے لئے اور آپ کے لئے سیکھ ہے آج کی وہ یہ ہے کہ خدا اپنا حوالہ عبرہام کے تعلق سے ظاہر کو دیتا ہے کہ میں تیرے باپ عبرہام کا خدا ہوں اور میں اس کی خاطر تیری نسل کو بڑھاؤں گا اور سیکھ ہمارے لئے یہ ہے کہ یہ مت سوچیں کہ آج جیسے زندگی آپ گزار رہے ہیں اس کا اثر آپ کی اولاد پر نہیں ہوگا بائیبل اس بات کے شواہت پیش کرتی ہے جس کو ہم دیرے دیرے آنے والے وقتوں میں بھی دیکھیں گے لیکن آج کے لئے پوائنٹ یہ ہے کہ عبرہام خدا کے ساتھ چلا عبرہام نے خدا سے پیار کیا عبرہام نے خدا کی نصیحتوں پر عمل کیا عبرہام نے خدا کی عزت کی خدا کی تعظیم کی خدا کی فرما برداری کی اور آج یہ دن جو عزتہ کی زندگی میں آیا وہ عبرہام کی بدولت آیا کہ خدا نے یہ حوالہ دیا کہ میں عبرہام کی خاطر تیری نسل کو بڑھاؤں گا سو مت سوچئے کہ جو زندگی جو فیصلے جو طریقہ کار آج آپ اپنی زندگی میں اپنائی ہوئے ہیں یہ آپ کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا جی نہیں it's going to be continued اور یہ اگلی نسل میں پھر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اگر آپ کی زندگی بابرکت گزری ہے تو آپ کی اولاد کی زندگی پر بھی برکت ہوگی یہ ہم پہ depend کرتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اپنی اولاد کے لیے اپنی آنی والی نسلوں کے لیے ہم کیسی destiny create کر رہے ہیں خدا مد آپ کے ساتھ ہو خدا کے وعدوں پر یقین کیجئے خدا پر توقع کیجئے خدا کے کلام پر عمل کیجئے خدا کے کلام کو فوق کیا دیجئے اپنی زندگی میں اس کو مقدم جانئے اس کی عزت کیجئے May God bless you خدا کے پاک کلام میں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آج ہم دیکھیں گے عمال کی کتاب اس کا تیرہ باب اور خدا کے پاک کلام میں یوں مرکوم ہے انتاکیا میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی کئی نبی اور معلم تھے یعنی برنباس اور شماؤن جو کالا کہلاتا ہے اور لوکیس کرینی اور مناہین جو چوتھائی ملک کے حاکم حیرودیس کے ساتھ پلا تھا اور ساؤل جب وہ خداون کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا میرے لیے برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مقصود کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا پس وہ روح القدس کے بھیجے ہوئے سلوکیا کو گئے اور وہاں سے جہاز پر کپرس کو چلے اور سلمیس میں پہنچ کر یہودیوں کے عبادت خانوں میں خدا کا کلام سنانے لگے اور یوہنہ ان کا خادم تھا اور اس تمام ٹاپو میں ہوتے ہوئے پافوس تک پہنچے وہاں انہیں ایک یہودی جادوگر اور جھوٹا نوی بر یسو نام ملا اس سرگیوس پولوس صوبہ دار کے ساتھ تھا جو صاحب تمیز آدمی تھا اس نے برنباس اور ساؤل کو بلا کر خدا کا کلام سننا چاہا مگر علماس جادوگر نے کہ یہی اس کے نام کا ترجمہ ہے ان کی مخالفت کی اور صوبہ دار کو ایمان لانے سے روکنا چاہا اور ساؤل نے جس کا نام پولوس بھی ہے روح القدس سے بھر کر اس پر گوھر سے نظر کی اور کہا کہ اے عبلیس کے فرزند تو جو تمام مکاری اور شرارت سے بھرا ہوا اور ہر طرح کی نیکی کا دشمن ہے کیا خداون کی سیدھی راہوں کو بگاڑنے سے باز نہ آئے گا اب دیکھ تجھ پر خداون کا غزب ہے اور تو اندہ ہو کر کچھ مدت تک سورج کو نہ دیکھے گا اسی دم کوہر اور اندھیرہ اس پر چھا گیا اور وہ ڈھونڈتا پھرا کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر لے چلے تب صوبہ دار یہ ماجرہ دیکھ کر اور خداون کی تعلیم سے حیران ہو کر ایمان لے آیا پھر پولوس اور اس کے ساتھی پافوس سے جہاز پر روانہ ہو کر پیمفیلیا کے پرگاہ میں آئے اور یوہنہ ان سے جدا ہو کر یرشلم کو واپس چلا گیا اور وہ پرگاہ سے چل کر پسدیا کے انتاکیا میں پہنچے اور ثبت کے دن عبادت کھانا میں جا بٹھے پھر توریت اور نبیوں کی کتاب کے پڑھنے کے بعد عبادت کھانا کے سرداروں نے انہیں کہلا بھیجا کہ اے بھائیو اگر لوگوں کی نصیحت کے واسطے تمہارے دل میں کوئی بات ہو تو بیان کرو پس پولوس نے کھڑے ہو کر اور ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا اے اسرائیلیوں اور اے خدا ترسو سنو اس امت اسرائیل کے خدا نے ہمارے باپ دادا کو چن لیا اور جب یہ امت ملک مصر میں پردیسیوں کی طرح رہتی تھی اس کو سر بلنگ کیا اور زبردست ہاتھ سے انہیں وہاں سے نکال لیا اور کوئی چالیس برس تک بیابان میں ان کی عادتوں کی برداشت کرتا رہا اور کینان کے ملک میں سات قوموں کو غارت کر کے تخمیناً ساڑھے چار سو برس میں ان کا ملک ان کی مراز کر دیا اور ان باتوں کے بعد سیمول نبی کے زمانہ تک ان میں قاضی مقرر کیے اس کے بعد انہوں نے بادشاہ کے لئے درخواست کی اور خدا نے بنی امین کے قبیلہ میں سے ایک شخص ساول کیس کے بیٹے کو چالیس برس کے لئے ان پر مقرر کیا پھر اسے معزول کر کے داؤد کو ان کا بادشاہ بنایا جس کی بابت اس نے یہ گواہی دی کہ مجھے ایک شخص یسی کا بیٹا داؤد میرے دل کے موافق مل گیا وہی میری تمام مرضی کو پورا کرے گا اسی کی نسل میں سے خدا نے اپنے وعدہ کے موافق اسرائیل کے پاس ایک منجی یعنی یسو کو بھیج دیا جس کے آنے سے پہلے یوہنہ نے اسرائیل کی تمام امت کے سامنے توبہ کے ببتسمہ کی منادی کی اور جب یوہنہ اپنا دور پورا کرنے کو تھا تو اس نے کہا کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو میں وہ نہیں بلکہ دیکھو میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جس کے پاؤں کی جوتیوں کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں اے بھائیو اب ارہام کے فرزندو اور اے خدا ترسو اس نجات کا کلام ہمارے پاس بھیجا گیا کیونکہ یروشلیم کے رہنے والوں اور ان کے سرداروں نے نہ اسے پہچانا اور نہ نبیوں کی باتیں سمجھی جو ہر ثبت کو سنائی جاتی ہیں اس لئے اس پر فتوہ دے کر ان کو پورا کیا اور اگرچہ اس کے قتل کی کوئی وجہ نہ ملی تو بھی انہوں نے پلاتوس سے اس کے قتل کی درخواست کی اور جو کچھ اس کے حق میں لکھا تھا جب اس کو تمام کر چکے تو اسے صلیب پر سے اتار کر قبر میں رکھا لیکن خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا اور وہ بہت دنوں تک ان کو دکھائی دیا جو اس کے ساتھ گلیل سے یروشلیم میں آئے تھے امت کے سامنے اب وہی اس کے گواہ ہیں اور ہم تم کو اس وعدہ کے بارے میں جو باپ دادہ سے کیا گیا تھا یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ خدا نے یسو کو جلا کر ہماری اولاد کے لیے اسی وعدہ کو پورا کیا چنانچہ دوسرے مضمور میں لکھا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے آج تو مجھ سے پیدا ہوا اور اس کے اس طرح مردوں میں سے جلانے کی بابت کہ پھر کبھی نہ مرے اس نے یوں کہا کہ میں دعوت کی پاک اور سچی نعمتیں تمہیں دوں گا چنانچہ وہ ایک اور مضمور میں بھی کہتا ہے کہ تو اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت پہنچنے نہ دے گا کیونکہ دعوت تو اپنے وقت میں خدا کی مرضی کا تابع دار رہ کر سو گیا اور اپنے باپ دادہ سے جا ملا اور اس کے سڑنے کی نوبت پہنچی مگر جس کو خدا نے جلایا اس کے سڑنے کی نوبت نہیں پہنچی پس اے بھائیو تمہیں معلوم ہو کہ اسی کے وسیلہ سے تم کو گناہوں کی معافی کی خبر دی جاتی ہے اور موسیٰ کی شریعت کے باعث جن باتوں سے تم بری نہیں ہو سکتے تھے ان سب سے ہر ایک ایمان لانے والا اس کے باعث بری ہوتا ہے پس خبر دار ایسا نہ ہو کہ جو نبیوں کی کتاب میں آیا ہے وہ تم پر صادق آئے کہ اے تحکیر کرنے والو دیکھو تاجب کرو اور مٹ جاؤ کیونکہ میں تمہارے زمانہ میں ایک کام کرتا ہوں ایسا کام کہ اگر کوئی تم سے بیان کرے تو کبھی اس کا یقین نہ کرو گے ان کے باہر جاتے وقت لوگ منت کرنے لگے کہ اگلے ثبت کو بھی یہ باتیں ہمیں سنائی جائیں جب مجلس برخواست ہوئی تو بہت سے یہودی اور خدا پرست نو مرید یہودی پالس اور برناباز کے پیچھے ہو لئے انہوں نے ان سے کلام کیا اور ترغیب دی کہ خدا کے فضل پر قائم رہو دوسرے ثبت کو تقریبا سارا شہر خدا کا کلام سننے کو اکٹھا ہوا مگر یہودی اتنی بھیڑ دے کر حسد سے بھر گئے اور پالس کی باتوں کی مخالفت کرنے اور کفر بکنے لگے پالس اور برناباز دلیر ہو کر کہنے لگے کہ ضرور تھا کہ خدا کا کلام پہلے تمہیں سنایا جائے لیکن چونکہ تم اس کو رد کرتے ہو اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے ناقابل چہراتے ہو تو دیکھو ہم غیر قوموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کیونکہ خداون نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ میں نے تجھ کو غیر قوموں کے لیے نور مقرر کیا تاکہ تو زمین کی انتہا تک نجات کا باعث ہو غیر قوم والے یہ سن کر خوش ہوئے اور خدا کے کلام کی بڑھائی کرنے لگے اور جتنے ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر کیے گئے تھے ایمان لے آئے اور اس تمام علاقہ میں خدا کا کلام پھیل گیا مگر یہودیوں نے خدا پرست اور عزت دار عورتوں اور شہر کے رئیسوں کو اُبھارا اور پولوس اور برنباس کو ستانے پر آمادہ کر کے انہیں اپنی سرحدوں سے نکال دیا یہ اپنے پاؤں کی خاک ان کے سامنے جھاڑ کر اکنیوں میں گئے مگر شاگرد خوشی اور روح القدس سے معمور ہوتے رہے خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو خدا کے پاک کلام میں سے پرانے حد نامہ میں سے پڑھیں گے پیدائش کی کتاب اس کا پچیس اور چھبیس باب اور پیدائش کی کتاب پچیس باب میں یہ لکھا ہے اور ابرحام نے پھر ایک اور بیوی کی جس کا نام کتورہ تھا اور اس سے زمران اور یکسان اور میدان اور مدیان اور اسباک اور سوخ پیدا ہوئے اور یکسان سے سبا اور ددان پیدا ہوئے اور ددان کی اولاد سے اسوری اور لطوسی اور لومی تھے اور مدیان کی بیٹے ایفا اور افر اور ہنوک اور عبیدہ اور ادوا تھے یہ سب بنی کتورہ تھے اور ابرحام نے اپنا سب کچھ ازہاق کو دیا اور اپنی حرموں کے بیٹوں کو ابرحام نے بہت کچھ انعام دے کر اپنے جیتے جی ان کو اپنے بیٹے ازہاق کے پاس سے مشرق کی طرف یعنی مشرق کے ملک میں بھیج دیا اور ابرحام کی کل عمر جب تک کہ وہ جیتا رہا ایک سو پچھتر برس کی ہوئی تب ابرحام نے دم چھوڑ دیا اور خوب بڑھاپے میں نہائیت زہیب اور پوری عمر کا ہو کر وفات پائی اور اپنے لوگوں میں جا ملا اور اس کے بیٹے ازہاق اور اسماعیل نے مکفیلہ کے غار میں جو ممرے کے سامنے ہتی سوہر کے بیٹے افرون کے کھیت میں ہے اسے دفن کیا یہ وہی کھیت ہے جسے ابرحام نے بنی ہت سے خریدا تھا وہیں ابرحام اور اس کی بیوی سارا دفن ہوئے اور ابرحام کی وفات کے بعد خدا نے اس کے بیٹے ازہاق کو برکت بکشی اور ازہاق بیر لہی روئی کے نزدیک رہتا تھا یہ نصب نامہ ابرحام کے بیٹے اسماعیل کا ہے جو ابرحام سے سارا کی لونڈی حاجرہ مصری کے بطن سے پیدا ہوا اور اسماعیل کے بیٹوں کے نام یہ ہیں یہ نام ترتیب وار ان کی پدائش کے مطابق ہیں اسماعیل کا پیلوٹا نبایوت تھا پھر قیدار اور عدبیل اور مبسام اور مشمہ اور دومہ اور مسہ حدد اور تیمہ اور یطور اور نفیس اور قدمہ یہ اسماعیل کے بیٹے ہیں اور انہی کے ناموں سے ان کی بستیاں اور چھاؤنیاں نامزد ہوئی اور یہی بارہ اپنی اپنی قبیلہ کے سردار ہوئے اور اسماعیل کے کل عمر 137 برس کی ہوئی تب اس نے دم چھوڑ دیا اور وفات پائی اور اپنے لوگوں میں جا ملا اور اس کی اولاد حویلہ سے شور تک جو مصر کے سامنے اس راستہ پر ہے جس سے اسور کو جاتے ہیں آباد تھی یہ لوگ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسے ہوئے تھے اور ابرہام کے بیٹے ازہاق کا نسب نامہ یہ ہے ابرہام سے ازہاق پیدا ہوا ازہاق چالیس برس کا تھا جب اس نے ربکہ سے بیعہ کیا جو فیدان ارام کے باشندہ بتوئیل ارامی کی بیٹی اور لابن ارامی کی بہن تھی اور ازہاق نے اپنی بیوی کے لیے خداون سے دعا کی کیونکہ وہ بانچ تھی اور خداون نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی بیوی ربکہ حاملہ ہوئی اور اس کے پیٹ میں دو لڑکے آپس میں مضاہمت کرنے لگے تب اس نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو میں جیتی کیوں ہوں اور وہ خداون سے پوچھنے گئی خداون نے اسے کہا دو قومیں تیرے پیٹ میں ہیں اور دو قبیلیں تیرے بطن سے نکلتے ہی الاغ الاغ ہو جائیں گے اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے زوراور ہوگا اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا اور جب اس کے وضائے حمل کے دن پورے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں توام ہیں اور پہلا جو پیدا ہوا تو سرک تھا اور اوپر سے ایسا جیسے پشمینہ اور انہوں نے اس کا نام ایساؤ رکھا اس کے بعد اس کا بھائی پیدا ہوا اور اس کا ہاتھ ایساؤ کی ایڑی کو پکڑے ہوئے تھا اور اس کا نام یاکوب رکھا گیا جب وہ ربکہ سے پیدا ہوئے تو ایساک ساٹھ برس کا تھا اور وہ لڑکے بڑھے اور ایساؤ شکار میں ماہر ہو گیا اور جنگل میں رہنے لگا اور یاکوب سادہ مزاج بیروں میں رہنے والا آدمی تھا اور ایساک ایساؤ کو پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے شکار کا گوشت کھاتا تھا اور ربکہ یاکوب کو پیار کرتی تھی اور یاکوب نے دال پکائی اور ایساؤ جنگل سے آیا اور بے دم ہو رہا تھا اور ایساؤ نے یاکوب سے کہا کہ یہ جو لال لال ہے مجھے کھلا دے کیونکہ میں بے دم ہو رہا ہوں اسی لئے اس کا نام ادوم بھی ہو گیا تب یاکوب نے کہا تو آج اپنا پیلوچے کا حق میرے ہاتھ بیچ دے ایساؤ نے کہا دیکھ میں تو مرا جاتا ہوں پیلوچے کا حق میرے کس کام آئے گا تب یاکوب نے کہا کہ آج ہی مجھ سے قسم کھا اس نے اس سے قسم کھائی اور اس نے اپنا پیلوچے کا حق یاکوب کے ہاتھ بیچ دیا تب یاکوب نے ایساؤ کو روٹی اور مسور کی دال دی وہ کھا پی کر اٹھا اور چلا گیا یوں ایساؤ نے اپنے پیلوچے کے حق کو ناچیز جانا پیدائش کی کتاب اس کا چھتبیس باب اور اس ملک میں اس پہلے کال کے علاوہ جو عبرہام کے ایام میں پڑا تھا پھر کال پڑا تب اس حق جرار کو فلسطیوں کے بادشاہ ابھی مالک کے پاس گیا اور خداون نے اس پر ظاہر ہو کر کہا کہ مصر کو نہ جا بلکہ جو ملک میں تجھے بتاؤں اس میں رہیں تو اسی ملک میں قیام رکھ اور میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے برکت بخشوں گا کیونکہ میں تجھے اور تیری نسل کو یہ سب ملک دوں گا اور میں اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ عبرہام سے کھائی پورا کروں گا اور میں تیری اولاد کو بڑھا کر آسمان کے تاروں کی مانت کر دوں گا اور یہ سب ملک تیری نسل کو دوں گا اور زمین کی سب قومیں تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گی اس لیے کہ عبرہام نے میری بات مانی اور میری نصیحت اور میرے حکموں اور قوانین اوائن پر عمل کیا پس ازحاق جرار میں رہنے لگا اور وہاں کے باشندوں نے اس سے اس کی بیوی کی وابت پوچھا اس نے کہا وہ میری بہن ہے کیونکہ وہ اسے اپنی بیوی بتاتے درا یہ سوچ کر کہ کہیں ربکہ کے سبب سے وہاں کے لوگ اسے قتل نہ کر ڈالیں کیونکہ وہ خوبصورت تھی جب اسے وہاں رہتے بہت دن ہو گئے تو فلستیوں کے بادشاہ ابھی ملک نے کھڑکی میں سے جھانک کر نظر کی اور دیکھا کہ ازحاق اپنی بیوی ربکہ سے ہسی کھیل کر رہا ہے تب ابھی ملک نے ازحاق کو بلا کر کہا کہ وہ تو حقیقت میں تیری بیوی ہے پھر تُو نے کیوں کر اسے اپنی بہن بتایا ازحاق نے اسے کہا اس لیے کہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں میں اس کے سبب سے مارا نہ جاؤں ابھی ملک نے کہا تُو نے ہم سے کیا کیا یوں تُو آسانی سے ان لوگوں میں سے کوئی تیری بیوی کے ساتھ مباشرت کر لیتا اور تُو ہم پر الزام لاتا تب ابھی ملک نے سب لوگوں کو یہ حکم کیا کہ جو کوئی اس مرد کو یا اس کی بیوی کو چھوے گا سو مار ڈالا جائے گا اور ازحاق نے اس ملک میں کھیتی کی اور اسی سال اسے سو گناہ پھل ملا اور خداون نے اسے برکت بکشی اور وہ بڑھ گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی یہاں تک کہ وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا اور اس کے پاس بھیڑ بکریوں اور گائے بیل اور بہت سے نوکر چاکر تھے اور فلسطیوں کو اس پر رش کانے لگا اور انہوں نے سب کمیج اس کے باپ کے نوکروں نے اس کے باپ ابرہام کے وقت میں کھو دے تھے بند کر دیئے اور ان کو مٹی سے بھر دیا اور ابھی ملک نے اس حاق سے کہا کہ تُو ہمارے پاس سے چلا جا کیونکہ تُو ہم سے زیادہ زوراور ہو گیا ہے تب اس حاق نے وہاں سے جرار کی وادی میں جا کر اپنا ڈیرہ لگایا اور وہاں رہنے لگا اور اس حاق نے پانی کے انکووں کو جو اس کے باپ ابرہام کے ایام میں کھو دے گئے تھے پھر کھدوایا کیونکہ فلسطیوں نے ابرہام کے مرنے کے بعد ان کو بند کر دیا تھا اور اس نے ان کے پھر وہی نام رکھے جو اس کے باپ نے رکھے تھے اور اس حاق کے نوکروں کو وادی میں کھو دتے کھو دتے بہتے پانی کا ایک سوتا مل گیا تب جرار کے چروہوں نے اس حاق کے چروہوں سے جھگڑا کیا اور کہنے لگے کہ یہ پانی ہمارا ہے اور اس نے کونے کا نام اسک رکھا کیونکہ انہوں نے اس سے جھگڑا کیا اور انہوں نے دوسرا کونہ کھو دا اور اس کے لیے بھی وہ جھگڑنے لگے اور اس نے اس کا نام ست نہ رکھا سو وہ وہاں سے دوسری جگہ جلا گیا اور ایک اور کونہ کھو دا جس کے لیے انہوں نے جھگڑا نہ کیا اور اس نے اس کا نام رہو بوت رکھا اور کہا کہ اب خداوند نے ہمارے لیے جگہ نکالی اور ہم اس ملک میں برومند ہوں گے وہاں سے وہ بیر سباک ہو گیا اور خداوند اسی رات اس پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں تیرے باپ عبرہام کا خدا ہوں مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تجھے برکت دوں گا اور اپنے بندہ عبرہام کی خاطر تیری نسل بڑھاؤں گا اور اس نے وہاں مذبہ بنایا اور خداوند سے دعا کی اور اپنا ڈیرہ وہیں لگا لیا اور وہاں ازہاق کے نوکروں نے ایک گوہ کھوڑا تب ابھی ملک اپنی دوست اخوزت اور اپنے سپہ سلار فیکل کو ساتھ لے کر جرار سے اس کے پاس گیا ازہاق نے ان سے کہا کہ تم میرے پاس کیوں کرائے حالانکہ مجھ سے کینہ رکھتے ہو اور مجھ کو اپنے پاس سے نکال دیا انہوں نے کہا ہم نے خوب صفائی سے دیکھا کہ خداوند تیرے ساتھ ہے سو ہم نے کہا کہ ہمارے اور تیرے درمیان قسم ہو جائے اور ہم تیرے ساتھ اہد کریں کہ جیسے ہم نے تجھے چھوا تک نہیں اور سوا نیکی کے تجھ سے اور کچھ نہیں کیا اور تجھ کو سلامت رخصت کیا تو بھی ہم سے کوئی بدینہ کرے گا کیونکہ تُو اب خداوند کی طرف سے مبارک ہے تب اس نے ان کے لئے زیافت تیار کی اور انہوں نے کھایا پیا اور وہ صبح صویرے اٹھے اور آپس میں قسم کھائی اور اضحاق نے ان کو رخصت کیا اور وہ اس کے پاس سے سلامت چلے گئے اسی روز اضحاق کے نوکروں نے آ کر اس سے اس کوئی کا ذکر کیا جسے انہوں نے کھودا تھا اور کہا کہ ہم کو پانی مل گیا سو اس نے اس کا نام صبح رکھا اسی لئے وہ شہر آج تک بیر صبح کہلاتا ہے جب ایساؤ چالیس برس کا ہوا تو اس نے بیری ہتی کی بیٹی یہودت اور ایلون ہتی کی بیٹی بشامت سے بیع کیا اور وہ اضحاق اور ربکہ کے لیے وہ بالے جان ہوئی خدا کے پاک الام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو اس کے ساتھ ہی آج کی تلاوت یہاں پر ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کل پھر خداون کے پاک الام میں سے پڑھیں گے آپ نے کوئٹ نہیں کرنا آپ نے چھوڑنا نہیں ہمت نہیں ہارنی می گوڈ بلسی بیٹی 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 بیٹی